ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں کہ میرے بابا کو غصہ آتا کسی پر نراز ہوتے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے قرآن کی آیات پڑھ دی جائے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دلا دیا جائے اور میرے بابا عمر کا غصہ فوراں ختم نہ ہو جائے اگر وہ غصہ میں آتے اور امیر عمر کا غصہ اللہ کے دین کے لئے ان کی غیرت اسلام کی غیرت تھی وہ جب دیکھتے تھے اسلام کے حکامات کو دنیاں پڑتی امیر عمر رضی اللہ عنہ وردہ غیرت میں آ جاتے ان کی ساری غیرت اسلام کی حمایت میں یہ ان کی غیرت بھی کا انداز تھا انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر کے قیدی آئے ہیں ہم کفر اور اسلام کا مارکہ لڑکے ہٹے ہیں یہ بدر کا مارکہ یہ کفر اور اسلام کا مارکہ ہے تب ان قیدیوں کو میرے میرے حوالے کر دو صدی کے صدی کے حوالے کر دو ہم اپنے رشتہ داروں کو جو کفر کے موجود ہیں ان کی گردنے کات کر یہ اعلان کر دے ہماری محبت بھی اللہ کے لئے ہے نفرت بھی اللہ کے لئے ہے یہ ان کی غیرت تھی ان کے بیٹے کہتے ہیں جب میرا بابا غصہ میں آتا اور ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا قروم کی آوات پڑھی جاتی اللہ کا خوف دلائے جاتا تو امیر عمر کا غصہ ختم ہو جاتا صحیح بخاری میں ہے ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں یہ نیت لے کر کہ آج کا دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مزاروں گا آقا علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں آپ کا پتہ کرتے ہیں گھر میں نہیں ملتے آپ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اغباغ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو پاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک کوئے پر بیٹھے ہوئے اپنی کانگوں کو اس کوئے میں لٹکایا ہوا بنگلیوں سے کپڑا اٹھایا ہوا میں آپ کو سلام کرنے کے بعد دروازے پر آ کر دربان من کے بیٹھ جاتا ہوں دروازہ بجتا ہے میں پوچھتا ہوں کون ہے جواب ملتا ہے کہ ابو بکر ہوں میں کہتا ہوں کہہ دیئے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھ کر آتا ہوں آگر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ابو بکر آئے ہیں اندر آنے کی اجازت مانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت بھی دو اور اس کو اللہ کی جنت کی خوشخبری دیا پا گیا یہ خوش نصیبی ابو بکر کی فرماتے ہیں میں جاتا ہوں ان کو اندر آنے کی اجازت میں دیتا ہوں آقا کی طرف سے جنت کی خوشخبری کا پیغام بھی سناتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد درمانہ دوبارہ ہلتا ہے میں پوچھتا ہوں کون ہے جواب ملتا ہے عمر ابن خباب میں واپس آقا کے پاس آتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے ہیں اندر آنے کی اجازت مانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کے پاس جاؤ عمر کو اندر آنے کی اجازت دو اور اللہ کی جنت کی خوشخبری بھی اتا کر دو حضرت عمر تشریف لائے اس کے بعد حضرت عثمان پھر دروابے پر آتے ہیں میں پوچھتا ہوں کون ہے جواب ملتا ہے عثمان نبی سے آ کر پوچھتا ہوں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اندر آنے کی اجازت دو اور اللہ کی جنت کی خوشخبری اتا کرو ابو بکر آئے پھر عمر آئے پھر عثمان آئے اور تو وہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا کی زندگی میں چلتے پھرتے اللہ کی جنت کی خوشخبری اتا کر دیں ایک شخص آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کم آئے گی اللہ کے حبیب علیہ السلام پوچھتے ہیں قیامت کا سوال کرنے والے تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے وہ جواب میں کہتا ہے آتا کوئی خاص تیاری تو نہیں ہاں ایک عمل میری گود میں میری جھولی میں ہے اور وہ عمل یہ ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب علیہ السلام تو وہ سلام ورماتے ہیں پھر خوش ہو جا تو جس سے محبت کرتا ہے تو جنت میں اسی کا پروسی بنے گا خنوت عرص رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہے فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد ہمیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی محمد کی یہ حدیث سن کر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اعلام کرتے ہیں لوگو جبا رہنا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں میں عمر بن خطاب سے محبت کرتا ہوں اور مجھے اللہ سے امید ہے اللہ کی جنت میں جہاں رسول اللہ ہوں گے ابو بکر ہوں گے عمر ہوں گے ان کی محبت کی وجہ سے اللہ مجھے بھی ان کا ساتھی بنا دے گا یہ حدیث بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ورمان کے فرمائل کو کھول کر بیان کر رہی ہے کہ عمر وہ بستی ہے جس کا ذکر رسول اللہ اور ابو بکر کے بیعت کیا جاتا تھا ہر مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر اور عمر کا ذکر اپنے ساتھ کیا کرتے تھے بخاری و مسلم میں ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں مسئول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلی عمتوں میں محدث ہوا کرتے تھے سو اگر میری عمت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ان پر صحیح انحام ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے حبیب عیرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب سے کہا اللہ کی قسم اے عمر جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان تیرے راستے کو چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان اس راہ کو نہیں اپناتا اور آج بھی ہم نے موجودہ دور میں بھی دیکھا انڈیا پاکستان کی گلیوں میں جس گلی کے اوپر باب عمر کا بول لگ جائے شیطان وہاں سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ عمر کا نام لکھا رہا ہے پہنس بورٹ کو ہٹاؤ گے تب ہم یہاں سے گدریں گے اور آقا علیہ السلام نے ہمیں خبر دی جس راستے عمر گزر جاتا ہے شیطان اس راستے نہیں گزرتا شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے امیر عمر رضی اللہ عنہ وردہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک محل دیکھا بلا خوبصورت قصر دیکھا اس کے سہن میں بڑی حسین عورت دیکھی جنت کی ہور دیکھی آقا نے فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے جوان ملا یہ آپ کا عمتی عمر بن خطاب یہ اس کا محل ہے نبی فرماتے ہیں میں نے جی میں آیا میں اس گھر میں اس محل میں داخل ہو کے اس کی خوبصورتی کو اندر سے دیکھوں اے عمر مجھے تیری حیرت یاد آگئی تیری حیرت یاد آنے پر میرے قدم رک گئے عمر بن خطاب رونے لگ گئے اور کہا اللہ کے نبی آپ پر میرے ماباب قربان ہو جائے کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا آپ میرے آقا ہے میرے ماباب پر آپ پر قربان ہو جائے کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا بخاری مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں میرے سامنے لوگ پیش ہوئے وہ کمیز پہنے ہوئے تھے ان میں کسی کی کمیز سینے تک کسی کی لمبی کسی کی کیسی کسی کی کیسی پھر میرے سامنے عمر بن خطاب آئے اور ان کی کمیز اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین پہ بچھی ہوئی تھی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد علم ہے اس سے مراد دین ہے کسی کی کمیز سینے تک کسی کی لمبی اور عمر بن خطاب کی کمیز زمین پہ بچھی ہوئی اس سے مراد دین ہے کہ دین کے اندر عمر بن خطاب بڑے کامل ہیں